اسلام علیکم دس از اوپید اللہ فرم پاکستان نیوز اور آج میں ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں ہم پاکستانی شوراہ کے بارے میں بات کریں گی دوستو پاکستان باسلیت افراد سے بڑا ہوا ہے ہمیں اپنے ہیروز پائلٹ مسکار اور کھلڑیوں اور خاص طور پر پاکستان کے مشاور شوراہ کو فرموش نہیں کرنا چاہیے بہت سے مشاور شاعر ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے جہاں جرس کر کے پاکستان آئے تھے دوستو نمبر ون پہ ہیں علامہ اقبال علامہ اقبال جنوبی ایشن کے ایک مسلمان عدیب فلسفی اور سیاستان تھے جن کی اردو شاعری کو بیسویں صدی کے بہترین مونوں میں شمار کیا جاتا ہے علامہ اقبال کے ویڈیو نے برسگیر کے مسلمانوں میں پاکستان کو خواہش کو جنم دینے میں اہم کردار عطا کیا افیض جلندری افیض جلندری ایک پاکستان اردو شاعر تھے جنہوں نے ملک کے قومی ترانے کے لیے دن لکھی تھی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے بہت سے محیبے وطنگیت لکھی فیض احمد فیض فیض احمد پاکستان کے ایک شاعر اور مصنف تھے جو اردو اور پجابی میں لکھتے تھے وہ پاکستان کے سب سے مشہور اردو مصنفین میں سے تھے انہیں عدب کے مائر وزید تجربہ کار آدمی کے طور پر بیان کیا گیا ہے انہوں نے باعثیت استاد آرمی آفیسر صافی ڈرینیٹ اور برکاسٹر کے طور پر خدمات انجام دی احمد فراز سجد احمد شاہ جو احمد فراز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ایک پاکستان اردو شاعر اسکرپٹ رائٹر اور پاکستان اکیڈمی آف لیڈر کے چیئرمن تھے انہوں نے فراز کے قلمی نام سے شاعری کی انہیں ستار امتیاز اور علال امتیاز سے نوادہ گیا تھا حبیب جالب حبیب جالب پاکستان کے ایک انقلابی شاعر اور سیاستدان تھے جنہوں نے مارشاللہ، امرانہ اور استی جبر کے خلاف مائم چلائی ایک پاکستانی شاعر فیض احمد فیض نے انہیں عوام کا شاعر کرا دیا جو فوجی بغاوت اور منتمزین کی مخالفت کرنے پر متزید بار جیل میں کہت رہی احسان دانش احسان دانش اردو کے ایک ممتاز شاعر اور نصر نگار ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے سکالر ہیں احسان دانش نے شاعری نصر لنسانیات اور نصر پرسوں سے زائد علمی کتابیں لکھی امجد اسلام امجد امجد اسلام امجد ستار امتیاز ایک پاکستانی اردو شاعر ڈرامنگار اور گیت نگار ہیں پچاس سالہ کیریئر میں انہوں نے چالیس سے زائد کتابیں لکھی اور اپنی ادمی کام کے لیے پرائز آف پرفارمنس اور ستار امتیاز ایوارڈ سے محتید ایوارڈ جیتے ابن انشاء شیر خان ایک پاکستان اردو شاعر مزارہ منصرنیف اور اخباری قالم نفیس تھے جو قلمی نام ابن انشاء سے جانے جاتے تھے وہ اپنی شاعری کے علاوہ اردو کے ایک بہترین مزاہ نگار کے طور پر بھی جانے جاتے تھے منیر نیازی منیر احمد نیازی ایک پاکستانی شاعر تھے جو اردو اور پجابی میں لکھتے تھے انہوں نے اخبارات اور سال ریڈیو اسٹیشنوں میں کام کیا انہوں نے انیس ساٹھ میں لمسال ایک اشارت اسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی بعد میں انہوں نے لاور میں پاکستان ٹیلیوین کے لیے بھی کام کیا انورم سعود انورم سعود نوبر انیس سو پینتیس کو پاکستانی میں پیدا ہوئے تاہم ان کے کاموں میں دوسری سنفیں بھی شامل ہیں وہ پنجابی اور فارسیز بانوں میں بھی لکھتے تھے موسیقی